اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم آج میں آپ کے لیے بہت زبردست اور شاندار گھر سے شروع ہونے والا بزنس آئیڈیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ اپنے گھر سے کاروبار کا آغاز کریں گے آپ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے بینہ کسی مشین کے آپ نے اس پروڈیکٹ کو تیار کرنا ہے اس کاروبار کو بچے بھی کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتے ہیں بھوڑے بھی کر سکتے ہیں اور جابلیس لوگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کاروبار کو پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فول ٹائم بھی کر سکتے ہیں آپ اس کاروبار کو چھوٹے لیول سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بڑے لیول سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر کے بڑے لیول تک لے جا سکتے ہیں ناظرین آپ جو پروڈیکٹ تیار کریں گے اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر گھر کی ضرورت ہے گھر امیر ہو یا قریب ہر گھر کی ضرورت ہے نظرین اس کو آپ تیار کریں گے اپنی سیٹی کی مارکیٹ میں سیل کریں تو آپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائیں گے آپ مال بناتے بناتے اور بیچتے بیچتے تھک جاؤ گے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی نظرین آپ نے تیار مال خریدنا ہے اس کو اسمبل کرنا ہے اسمبل کرنے کے بعد مارکیٹ میں سیل کرنا ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس کو بچے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں نظرین آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے فلور وائپر میکنگ اینڈ سیلنگ بزنس آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے راو مٹیریل آپ کو کہاں سے ملے گا تیار کیسے کرنا ہے ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں نظرین سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی راو مٹیریل کی جو آپ کو لہور فیصلہ باد سے بھی مل جائے گا اس کے علاوہ گجرہ والا میں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے حافظہ باد روڑ کے اوپر آلم چوک کے اندر آپ جائیں گے تو گلہ گھرتنی والا ہے وہیں پہ وائپر کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں سے پورے پاکستان میں وائپر تیار ہو کے سیل ہوتا ہے وہیں سے آپ تیار ریپر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہیں سے آپ راو مٹیریل بھی لے سکتے ہیں نظرین اگر آپ کے پاس چالیس سے پچاس ہزار روپے ہے تو آپ اس کاروبار کو آسانی سے اپنے گھر سے سٹارٹ کر کے ڈیلی ہزاروں اور مہانہ لاکھوں کم آ سکتے ہیں تو نظرین آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے نظرین آپ کو ایک پیس تیار کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے تو نظرین سب سے پہلے آپ نے جو سپنچ ہے فوم ہے اس کو آپ نے ہینگر میں ڈال دینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بچے آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں کوئی وزنی کام نہیں ہے فوم ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگانے ہیں لوگ آپ پلاسٹک کے لوگ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیل کے بھی مل جاتے ہیں آپ مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ مینول طریقے کے ساتھ ہتھوڑی کے ساتھ پلاسٹک کی ہتھوڑی مل جاتی ہے اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں نظرین اس کے اوپر پانچ سے چھے لوگ لگانے ہیں آپ نے اس سے آپ کا جو فوم ہوگا وہ فکس ہو جائے گا فٹ ہو جائے گا نکلے گا نہیں تو نظرین لوگ لگانے کے بعد آپ کا آدھا وائپر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے ہالڈر جس میں ہم سٹک کو فکس کریں گے تو ہالڈر مینول طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے لیے مشین کی ضرورت نہیں ہے ہالڈر فکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے سٹک کو فکس کر دینا ہے آپ کا وائپر تیار ہو جائے گا تو نظرین آپ مختلف کوالٹی میں تیار کر سکتے ہیں مہنگا بھی تیار کر سکتے ہیں اور سستہ بھی تیار کر سکتے ہیں فوم اگر آپ زیادہ کونٹی میں لینا چاہیں تو وہ آپ کو بڑا رول ملے گا وہی سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹنے کے بعد آپ نے اپنی پروڈیکٹ میں یوز کرنا ہے تو فوم اگر آپ لوگ کوالٹی کا لیتے ہیں تو وہ آپ کو تیس روپے کا پیس ملے گا اگر آپ اچھی کوالٹی کا لیتے ہیں تو پچاس روپے میں آپ کو ملے گا اس کے بعد بات آتی ہے سٹک کی تو سٹک آپ کو تیس سے پچاس روپے تک مل جائے گی اچھی kwality اور low quality یہ آپ پر depend کرتا ہے اور آپ کے budget پر depend کرتا ہے کہ آپ نے کس kwality کا تیار کرنا ہے ناظرین جو اچھی kwality کا wijپر ہے وہ تقریباً مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے جس کی retail price اگر آپ low quality کا تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ 100 روپے میں تیار ہوگا 150 روپے میں سیل ہوگا اگر آپ چاہے تو 70 روپے والا بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن آپ اچھی kwality کا تیار کریں چاہے پروفٹ دو چار پہ آپ کم کمالیں لیکن پروڈیکٹ اچھی کوالٹی کی تیار کریں تاکہ آپ دکاندار کو دیں ایک بار پروڈیکٹ دیں تو وہ خود آپ کو فون کر کے آرڈر کریں اگر آپ لوگ کوالٹی کا تیار کریں گے تو دکاندار صرف ایک بار یہ خریدے گا دوبارہ آپ سے مال نہیں خریدے گا نظرین یہ بہت ہی آسان کاروبار ہے اس کو سیل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے نظرین اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ اس کو تیار کریں اپنے سیٹی کی مارکیٹ میں سیل کریں تو آپ اس کے آرڈر پورے نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو پھر آپ ہول سیل مارکیٹ کا رخ کریں وہیں پہ آپ کو پروفٹ تھوڑا کم ہوگا لیکن آپ کا جو مال ہے آپ کی پروڈیکٹ زیادہ سیل ہوگی تو نظرین بہت ہی آسان ہے بہت ہی زبردست ہے آپ اس کاروبار کو چاہے تو پار ٹائم کریں چاہے تو فول ٹائم کریں نظرین آپ پرائیوٹ جوب کر رہے ہیں آپ کے پاس چار سے پانچ گھنٹیں فری ہیں تو آپ اپنے گھر سے اس کاروبار کا آغاز کریں آپ کی فیملی آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گی اس پروڈیکٹ کو تیار کرے گی آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے وہ آپ مارکیٹنگ کریں آپ کے پاس دس دکاندار پکے ہو گئے تو آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نوکری سے زیادہ اس کاروبار سے کما پائیں گے نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے